السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان جب دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کسی گناہ کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کی اطاعت اور فرمبرداری نہیں کرتا تو آخرت میں اس گناہ پر اللہ کی جانب سے جو اس کو سزا اور عذاب جہنم کی شکل میں ملے گا وہ تو سو ملے گا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے اور گناہوں کا اثر گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں انسان کی جسم پر انسان کی زندگی پر ظاہر ہونے لگتی ہیں ایسے علماء نے یہ آٹھ نقصان اور آٹھ اثرات لکھے ہیں جو انسان کے اوپر گناہ کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں انسان کو آٹھ نقصان پیش آتے ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے اس لئے آپ ان نقصان کو سن لیجئے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیے تاکہ آپ ان نقصان سے محفوظ رہ سکیں گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرنے کا سب سے بڑا نقصان پتا ہے آپ کو کیا ہے گنہگار بندے کی روزی اور رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی کر دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے آپ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ رزق تنگ ہو گیا بے برکتی ہو گئی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کا کاروبار نہیں چلا ہے آپ کا بزنس نہیں چلا ہے جوک چھوٹ گئی یہ ایک وجہ ہے باقی اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ گناہ زندگی میں زیادہ ہو رہی ہیں اور گناہ ہونے کی وجہ سے رزق کی برکت ختم ہو گئی تو گناہوں کا پہلا اثر اللہ تعالیٰ رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے اور رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا دوسرا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے بندے کو جو نعمتیں دے رکھی ہوتی ہیں وہ نعمتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں صحت دے رکھی مزال کے طور پر صحت ختم ہونا شروع ہو گئی مکان دے رکھا ہے تو مکان اس طرح نہیں رہا جیسے پہلے تھا یا اسی طرح اللہ نے حسن دے رکھا حسن اس طرح نہیں رہا جو بھی اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں کسی نہ کسی نعمت میں کسی نہ کسی طرح گراوٹ اور زوال آنا شروع ہو جاتا ہے یاد رکھیں یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور تیسرا نقصان یہ ہے جو بندہ گناہ زیادہ کرتا جس سے گناہ ہوتے ہیں بیماریوں اور پریشانیوں کا وہ دیرہ بن جاتا ہے بیماری اور پریشانی جو آتی ہیں یہ بھی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اگر آپ بیماریوں سے پریشان ہیں ان سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھئے انشاءاللہ پھر آپ کے اندر یہ پریشانیاں اور بیماریاں آپ کے اوپر نہیں آئیں اور چوتھا نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ مال و دولت میں بے برکتی ہو جاتی ہے اللہ تعالی مال میں بھی دولت میں برکت ختم کر دیتا ہے بے برکتی ہو جاتی ہے اور برکت کے ختم ہونے کی وجہ سے پھر انسان پریشان رہنے لگتا ہے زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے پانچوہ نقصان یہ ہوتا ہے لوگوں میں ایسا انسان جو گناہ کرتا ہے قابل نفرت ہو جاتا ہے لوگ ایسے انسان سے نفرت کرتے ہیں دور بھاگتے ہیں اس لیے کہ جو اپنے رب کا نہیں جو مالک اور خالق کا نہیں ہے تو اس کا کون ہو جائے گا پہلے اگر ہم کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی تو کسی کا بننا پڑے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے بن جائیں تو اللہ تعالی ساری مخلوق کو پھر ہمارا بنا دے گا گناہوں کی وجہ سے یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس انسان کی نفرت بیٹھ جاتی لوگ اس سے پھر دور بھاگتے ہیں اس سے لوگ کٹتے ہیں چھتا نقصان یہ ہے کہ گناہگار کا اہل دنیا گناہگار انسان اہل دنیا کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے پریشانی کا باعث بنتا ہے گناہگار کی وجہ سے لوگوں پر اہل دنیا پر پریشانی آتی ہیں اس کی وجہ سے مخلوقات پریشان رہتی ہیں گھر والوں پر مسائب آتی ہیں اگر گھر میں کوئی ایک گناہگار ہے تو کبھی کبھی اس کے گناہوں کی غلازت اور گندگی کی وجہ سے پورا گھر پریشان رہتا ہے اس لئے اگر ہم اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں تو گھروں سے گناہوں کو نکال دیجئے گھروں کو گناہوں سے پاک کیجئے انشاءاللہ پھر زندگی میں سکون اور اتمنان نصیب ہوگا ساتوہ نخصان ہے شیطان کا مسلط ہونا جو بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے شیطان اس کا کنٹرولر ہو جاتا ہے شیطان اس کو ہنڈل کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے اس کے اوپر حاوی ہو کر کے جیسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے اس کو ہاکتا اور چلاتا ہے یاد رکھیں کسی انسان کے اوپر شیطان کا حاوی ہو جانا اور شیطان کے چلانے کی طرح اس کا چلنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے شیطان تو انسان کا کبھی بھلا چاہتا ہی نہیں ہے اور گنہگار کے اوپر گناہوں کی وجہ سے شیطان حاوی ہو جاتا ہے اگر آپ گناہوں سے بچیں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمبرداری کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں شیطان کے تسلط سے اور شیطان کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور جی آخری آٹھ بھی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زمین میں فساد پھیل جاتا ہے زمین میں انسیت پیار لوگوں میں محبت الفت کچھ نہیں رہتا فتنے فساد پھیل جاتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں سکون زندگیوں کا غارت ہو جاتا ہے یہ بھی سب کیوں ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے یہ آٹھ وہ اثرات ہیں جو گناہ کی وجہ سے دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں یہ آٹھ وہ نقصان ہیں جو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں پیش آتے ہیں باقی آخرت میں گناہگاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا حشر اور ان کا کیا انجام کرے گا وہ تو اللہ جاننے والا ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ان نقصان سے گناہوں کے ان اثرات سے ہم بچ سکیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیجئے جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ شیطان کے تسلط سے شیطان کی جانب سے آنے والی تمام کی تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ